موسیقی جہاں پہ موبیل کی ایکسیسریز رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی لائٹس رکھی ہوئی ہیں اور میں نے یہاں سے کیا لیا اور مجھے مین چیز کیا لینی تھی وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی لیکن گھر جانے کے بعد اور ابھی تو فیلال میں بس یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریکارڈ کر رہی تھی اس ویڈیو میں اور دیکھیں میرے سامنے جو پنگ کلر کی کیوٹو سی لائٹ رکھے مجھے اتنی پسنداری تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے لیکن یہ بہت ہی چھوٹی سی تھی اور اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو چھوٹ دیا اور اب ہم جارے ہیں گھر کی طرف اور چلتے ہیں گھر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا لیا ہے تو فائنلی ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اور اب ہم لوگ انبوکسنگ کرنے لگے ہیں ییس رنگلائی تھی ویسے تو آپ لوگوں کو ثم نیل سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں نے کیا چیز لیے ہے اور میں آپ کو کیا چیز دکھانے والی ہوں تو میں آپ کو یہ دکھانے والی تھی کہ یہ میں نے رنگلائیٹ خرید لی ہے فائنلی الحمدللہ اور میری ہسپرن کے اس میں بہت بڑا کمال ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ کہاں پہ مل رہی ہے سمٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ایک مثال بہت مشہور ہے کہ بغل میں بچہ اور شہر میں رہن ہوا تو وہ مثال بلکل مجھے اس وقت بلکل صحیح لگ رہی تھی اور یہاں میں اپنی عادت کو قائم رکھتے ہوئے جو کہ بچپن سے میری عادت ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے میں سب سے بہلے پاپنگ بیک سے ہر چیز کا افتتا کرتی ہوں اس کو پاپپپ کرنے سے اور یہ میری موسٹ فیوریٹ ہوئی ہے اور مجھے لگتے کہ دنیا میں سیونٹی فائف ہنڈرڈ میں سے اوٹ آف سیونٹی فائف پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ پاپپنگ بیک دیکھ کر جن کے ہاتھوں میں فوراں سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہوگی اور وہ جلدی سے اس کو پاپپپ کر لیتے ہوں گے تو یہاں پر ہزبنٹ جو ہے وہ لائٹ کو سیٹ کر رہے تھے اور جب تک میں میں نے کہا آپ سیٹ کریں میں جلدی سے سارا پاپپپ کر لیتے ہوں بیک اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا ریویو کرتے ہیں تو یہاں پر ہزبنٹ سیٹ کر چکے ہیں جو موبائل کی سپورٹ ہوتی ہے وہ سیٹ کر چکے ہیں لائٹ کے ساتھ اور اب سیٹ کرنے لگے ہیں کارٹ جو کی کیبل کارٹ ہے اور کافی اچھا مطلب یہ لائٹ دیکھنے کے بعد مجھے بہت پسند آئی اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا ٹرائپورٹ کی جو کالٹی تھی وہ بہت اچھی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم کوئی ایسی چیز لیں گے اگر ہم لائٹ لے تو اس ساتھ میں ٹرائپورٹ کی کالٹی اچھی نہ ہو دی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور ساتھ میں اس کی بریٹنس ہی ماشاءاللہ بہت اچھی لی اب یہ آگے چل کے میں آپ کو اس کی بریٹنس دکھاؤں گی اس کے ساتھ ملا ہے ایک ہمیں ریموٹ اور ریموٹ سے آپ چینجز کر سکتے ہیں ٹرائ کلر لائٹ ہے یہ تین کلر ہیں اس کے اندر وائٹ کلر ہے ایک اور ایک اس کے اندر وارم کلر ہے اور ایک اس کے اندر یلو کلر ہے مطلب تین کلر ہیں اور تینوں کا ماشاءاللہ وارم نس الگ الگ ہے تو وائٹ کلر دیکھیں یہ والا ہے اس کے بعد یہ وارم کلر آجے گا اور اس کے بعد یہ اس کا ایک کلر مجھے یاد نہیں آرہا اس کے باکس پائٹنگ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھا رہے بھی ہے تو یہ بہت اچھی ابھی دیکھیں میں نے پورا اندھیرہ کر دیا تھا لیکن اتنی بریٹنس ہو رہی تھی اس کی لائٹ سے روم میں کہ واقعی اگر ہم کہیں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں کافی ڈارکنس میں تو یہ بہت ہیلٹ پول ہونے والی ہے ہمارے لئے تو ابھی لائٹ آن ہو چکی ہے لائٹ آن کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا دکھاتی ہوں کہ اس کی ام ساری کہ اس کی کتنی زیادہ لائٹ ہے اور یہ دیکھیں ٹرائپوڈ مجھے بہت اچھا لگا تھا ایک تو اس کی ہائٹ بھی کافی بڑی تھی اور دوسرا یہ کہ اس کی جو کالٹی تھی نا وہ بہت اچھی تھی تو یہاں پہ ہزبنڈ ابھی ٹرائپوڈ سیٹ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی ٹوٹے لیندھ اور دیکھیں یہ اس کی اس کی فیچرز دکھے ہوئے ہیں ریموٹ کے یہاں پر کہ اس کا جو ہے وہ نائٹ موڈ ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے ٹرن آف ٹرن آن کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سا ریموٹ ہے ہر کوئی چلا سکتے ہیں اور یہ اس کی تین کلرز ہیں جس کے اندر ایک وائٹ لائٹ ہے ایک سن لائٹ ہے اور ایک وارم لائٹ ہے یہاں مجھے سن لائٹ کے آدنے آ رہا تھا تو یہ پیارے پیارے سی تین کلرز آویلویل ہیں لائٹ میں اور آپ اسی ایزلی خریج سکتے ہیں اور یہاں پر فائنلی میں پورا پوپ اپ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے نچوڑ لائی ہوں کہ کہیں کوئی ایک باول اس کا رہتو نہیں گیا تو فائنلی لائٹ سیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہوں اس کے لائٹ کے افیکٹ تو یہ ہے وائٹ کلر جی لائٹ یعنی کہ مون لائٹ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے سن لائٹ اور ابھی ایک نہیں یہ وارم تھی جس سے پہلے تھی اور یہ والی ہے سن لائٹ اور آپ اسے ڈم اور سلو بھی کر سکتے ہیں ریموٹ کے تھو اور یہ دیکھیں پیچھے وال کتنی اچھی لگ رہی ہے ابھی تو تھوڑا تھوڑا آپ کو بلائکنس لگ رہی ہوگی کیونکہ یہاں پر سب کچھ بہت ڈارک ہے لیکن جب اسے ہم لائٹ میں یوز کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ اور زیادہ اچھا آتا ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اب یہاں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت اچھا لگا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے بھی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ریلوگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور میں نے اور بہت سارے چیزیں نہیں ہے جو مجھے آپ لوگوں کو دکھانی ہیں